سوال ہے کہ جتنے بھی محدثین ہیں سبوں نے کسی نہ کسی یعنی چار ایم ایربا کی طرف نزبت کیے ہیں ہم کیوں نہ کریں قرآن حدیث کی روشنی میں جواب دیں پہلا سوال تو بتاتے ہیں شے کہ سارے محدثین ایم ایربا ایم ایربا کے مسئلے کو لے کر کتاب لکھے حدیث جمع کیے اس طرح جتنے محدثین ہیں سبوں نے کسی نہ کسی چار ایم ایربا کی طرف نزبت کیے ہیں ہم کیوں نہ کریں قرآن حدیث کی روشنی میں جواب دیں بارال اردو کیسے بھی ان کی جواب تو مات تو سمجھ میں آگئی یہ بتائیں کہ کون سے محدث کے ساتھ ہنفی شافی ہنبلی مالک ہے مالکی لکھے ہیں کیا کوئی امام بخاری مالکی امام مسلم شافعی کوئی اپنے آپ کو شافی ہنفی کوئی بولیں کیا کس نے کہا کہ سارے محدثین ایم ام کی بات کو اللہ کے رسول کی بات کو لے کر حدیث جمع کیے آئی ماں کے طرف نزبت کیے ایسا تو کہیں نہیں نا کبھی نہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب دیکھ لیجی بخاری جو کچھ حدیث ہے انہوں نے جمع کی اور اس کو بتا دیا اگر کبھی حدیث کے خلاف کسی کی بات معلوم تھی نام نہیں لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ بعض لوگوں نے ایسے کہا ہے ان کی بات حدیث کے خلاف ہے اس طرح انہوں نے ذکر کیا اگر چار اماموں میں سے کسی کی طرف نزبت کرنا صحیح ہوتا تو خود امام کہتے ہیں نا ہماری طرف نزبت کرو جی آئندہ سے ایسا بھی کہیں نہیں ہے یہ بالکل غلط بات ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ محدثین بھی چاروں امہ کی طرف نزبت رکھتے تھے نہیں جی آپ میں سے کتنے لوگ ہوں گے جب حق نہیں معلوم تھا تو اماموں کی بات پر عمل کرتے تھے حدیث کو چھوڑ کے جب حدیث معلوم ہو گئی تو حدیث پر عمل کرتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ صاحب سب لوگ ایسے ہی تھے سب لوگ ہنفی تھے سب لوگ شافی تھے ایسے تھوڑی کہتا ہے ایسے کوئی نہیں کہتا ہے لہذا محدثین کو کسی مسلک کی طرف نزبت دینا جائز نہیں ہے کوئی بھی محدث مشتہد ہو جو مشتہد سارے محدثین تھے اور مشتہد کسی کا مقلد نہیں ہوتا ہے کسی امام کی تخلید نہیں کرتا ہے امام تحاوی رحمت اللہ علیہ ابو جعفر تحاوی جو کہ علماء احناف میں سے ایک علم صاحب تھے وہ لکھتے ہیں لا يقلد الا متعصف او جاہل کسی کی بات کو جو نبی نہیں ہے ان کی پیوری بات کو لے کر عمل کرنے والا یا تو تعصف پسند ہے یا جاہل ہے لہذا کیسے کوئی محدث لے کے سارے امام کی بات کو لے کر ان پر عمل کرے گا لہذا ہم اس بات کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں واللہ علم بسواب کوئی کمی رہ گئے تو شیخ اس پر اس کو پورا کر دیں انشاءاللہ